بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امیدہ صاحب خیریت سے ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں محمد عویس اور آپ دیکھ رہی ہیں ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اہم ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ محکمہ سکول ایڈوکیشن کی طرف سے چالیس ہزار اسادزہ کو جرمانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جی بلکل محکمہ سکول ایڈوکیشن کی طرف سے اسادزہ کو چالیس ہزار جرمانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ اسادزہ کون ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر لیں اور جو ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دب سے ضرور پریس کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی تو چلیے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو محکمہ سکول ایڈوکیشن کی طرف سے چالیس ہزار اسادزہ کے خلاف بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے محکمہ سکول ایڈوکیشن تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانے سے پہلے کہ وہ چالیس ہزار اسادزہ کون ہیں چھوٹی سی انفورمیشن دے دوں کہ محکمہ سکول ایڈوکیشن پنجاب کی طرف سے ہومین ریسورس منیجمنٹ سسٹم ایک پورٹل مطارف کروایا گیا تھا جس میں تمام گورنمنٹ ٹیچرز نے اپنا ڈیٹا اپلوڈ کرنا تھا تو اس حرمس جو پورٹل تھا اس پر ڈیٹا اپلوڈ کرنے کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کی فائلز وغیرہ ہیں سروس بک ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی کلرک آفیس میں جو ہے وہ چکر لگانے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی آپ جی اتنی بھی اپنی ایکٹیوٹیز ہیں وہ ٹیچرز کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ اپنا آن لائن پورٹل پر وہ چیک کر سکتی ہیں کہ ہولیڈیز کتنی ہیں ایٹی سی اپنی سیلری سلپ وغیرہ وہ پیس لپ وغیرہ وہ جو ہے اپنا ایچ آر ایم ایس پورٹل پر چیک کر سکتی ہیں تو اس کا یہی فائدہ ہے کہ اس حادثہ کے لیے وہ بڑا زبردست قدم محکمہ سکول حکومت نے بہت زبردست قدم اٹھایا ہے کہ تمام ٹیچرز جو ہیں وہ اپنا ڈیٹا آن لائن چیک کر سکیں گے جتنے بھی ایکٹیوٹیز ہیں وہ تمام آن لائن چیک کر سکیں گے یہ فائدہ ہے ایچ آر ایم ایس پورٹل پر ڈیٹا اپلوڈ کرنے کا تو کچھ جگہ پہ میں نے دیکھا تھا افواہ پھلائی جاری تھی کہ وہاں پہ جو ہے انہی ٹیچرز نے جو ہے وہ ڈیٹا اپلوڈ کرنا ہے جن کی پچاس ہزار سے سیلریز زیادہ ہے نہیں اور ان پر جو ہے وہ ٹیکس لگے گا ان لوگوں نے ایچ آر ایم ایس پورٹل پر ڈیٹا اپلوڈ کرنا ہے جی یہ تو ہو گیا ایچ آر ایم ایس کا جو ہے وہ ایچ آر ایم ایس پورٹل پر ڈیٹا اپلوڈ کرنے کا فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیوں کیا جاتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو ڈیٹ تھی لاس ڈیٹ تھی وہ اٹھارہ اگست تھی پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی ویسے تو اب ڈیٹ ہے اکتیس اگست ڈیٹا اپلوڈ کرنے کی لاس ڈیٹ ہے لیکن یہاں پہ میں ایک بات سے آپ لوگوں کو کلیر کر دوں کہ جو پنجاب میں جو تمام ٹیچرز ہیں ٹیچرز کی جو کل تعداد ہے وہ تین لاکھ نواسی ہزار چھہ سٹھ ہے اتنی تعداد ہے اور جنہوں نے ایچ آر ایم ایس پورٹل پر ڈیٹا اپلوڈ کیا مکمل طور پر ان ٹیچرز کی تعداد ہے دو لاکھ چونسٹھ ہزار آٹھ سو چھپن جی بلکہ دو لاکھ چونسٹھ ہزار آٹھ سو چھپن ٹیچرز نے اس آجزہ نے اپنا ڈیٹا ایچ آر ایم ایس پورٹل پر اپلوڈ کر دیا تھا جنہوں نے ہاف کیا ان کی تعداد ہے بیاسی ہزار نو سو بارہ بیاسی ہزار نو سو بارہ ٹیچرز نے ہاف ڈیٹا جن کا کمپلیٹ نہیں ہوتا انہوں نے ایچ آر ایم ایس پر ہاف ڈیٹا اپلوڈ کیا اب ہمارا یہاں پہ ٹوپک بھی مین ٹوپک جو ہے وہ محکمہ سکول ایڈیوکیشن نے چالیس ہزار اس آجزہ کے خلاف قدم اٹھان جا رہا ہے تو وہ کون سے چالیس ہزار اس آجزہ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اکتالیس ہزار دو سو اٹھانوے لوگوں نے ٹیچرز نے ایچ آر ایم ایس پورٹل کو ہاتھ ہی نہیں لگایا یعنی کہ ایک پرسینٹ بھی انہوں نے اپنا فارم فل نہیں کیا ڈیٹا اپلوڈ نہیں کیا تو یہاں پہ میں آپ کو کلیر بتا دوں کہ یہ جنہوں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا محکمہ سکول ایڈیوکیشن ان چالیس ہزار کے خلاف بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے ان کو جرمانے کرنے جا رہا ہے اب ہم نیکس چلتے ہیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ کو نوٹیفکیشن بھی تکا دیتا ہوں میں آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا براؤزر اوپن کر لینا ہے میں گوگل کروم اوپن کر رہا ہوں یہاں پہ آپ نے جا کے لکھنا ہے ایجوکیشن اپ ڈیٹس فور یو ڈاٹ بلوگ سپورٹ ڈاٹ کوم ریپیٹ کر رہا ہوں ایجوکیشن اپ ڈیٹس فور یو ڈاٹ بلوگ سپورٹ ڈاٹ کوم یہ جو لنک ہے آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے اوپن کر کے آپ اسی سائٹ پہ آ سکتے ہیں میں ایسے انٹر کرتا ہوں تو آپ کے سامنے ایجوکیشن اپ ڈیٹس کی ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی اور فرس پہ جو پوسٹ پڑی ہے یہی ہے محکمہ سکول ایجوکیشن پنجاب کا چالیس ہزار سازہ کو جرمانے کرنے کا فیصلہ محکمہ سکول ایجوکیشن پنجاب کا چالیس ہزار سازہ کو جرمانے کرنے کا فیصلہ محکمہ سکول ایجوکیشن کے ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم میں پروفائل اپ ڈیٹ نہ کرنے والے چالیس ہزار سازہ کو جرمانے کیے جائیں گے محکمہ سکول ایجوکیشن پنجاب نے حکمت عملی تیار کرتے ہوئے فہرستیں بنانا شروع کر دی ہیں یہ بالکل ان پہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے لسٹیں بنانا سٹارٹ کر دی گئی ہیں کہ کن لوگوں نے ایچ آر ایم ایس پورٹل کو ہاتھ ہی نہیں لگایا نیکس چلیں رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت نے سرکاری سکولوں کے اسازہ کے لیے ہومنڈ ریسورس مینجمنٹ سسٹم مطارف کرایا جس میں اسازہ اپنی سروس کے مطلق تمام تفصیلات اپ ڈیٹ کر کے پروفائل بنائیں گے اس کے تحت اسازہ کی ترقی اور کارکردگی کے نتائج سسٹم میں درج کیے جائیں گے نیکس چلتے ہیں محکمہ سکول ایجوکیشن کے مطابق اب تک چالیس ہزار اسازہ اپنی پروفائل اپ ڈیٹ نہیں کر سکے ابھی تک انہوں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا اسی لیے چالیس ہزار اسازہ کو جرمانے کیے جا رہے ہیں اس میں اگر دیکھیں تو ہم بیاسی ہزار نو سو بارہ ٹیچرز ایسے ہیں جنہوں نے ہاف مکمل کیا ہے لیکن یہاں پہ وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ کم از کم ان لوگوں نے ایچ آر ایم ایس پورٹل کو ہاتھ تو لگایا ہے نا ہاف ڈیٹا تو کمپلیٹ کیا ہے نا لیکن یہ قدم کن کے لیے ہیں جنہوں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا جن کے تعداد تھی اکتالیس ہزار دو سو اٹھانویں تو یہاں پہ محکمہ سکول ایڈوکیشن کے مطابق اب تک چالیس ہزار اسازہ اپنی پروفائل اپ ڈیٹ نہیں کر سکے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسازہ کو متعدد بار آگاہ بھی کیا گیا لیکن ان اسازہ کے خلاف کاروائی ہوگی تو یہ سامنے آپ کے ہے یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ جو ہے اسازہ کے لیے بری خبر ہے محکمہ سکول ایڈوکیشن کی طرف سے اسازہ کو جرمانے ہومین سورس منیجمنٹ سسٹم کی وجہ جنہوں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا ان کو جرمانے کیے جا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے اس کا اخبار دنیا نیوز کے اخبار میں جو ہے یہ خبر آئی تھی اور میں یہ جو آپ کو تھوڑی سی ڈیلیل کے ساتھ یہ دیکھیں چالیس ہزار اسازہ کو جرمانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہومین آڈیسورس منیجمنٹ سسٹم میں چالیس ہزار اسازہ یہاں پروفائل اپ ڈیٹ نہ کر سکے تو ان کی فیرستہ بنانا سٹارٹ کر دیدئے تو محکمہ سکول ایڈوکیشن ہومین آڈیسورد پر فائل آپ ڈیٹ نہ کرنے والے چالیس ہزار اسازہ کو جرمانے کیا جائیں گے محکمہ سکول ایڈوکیشن پنجاب نے حکمتیں عملی تیار کرتے ہوئے فرستیں بنانا شروع کر دی ہیں پنجاب حکومت نے سرکاری سکولوں کے اسازہ کے لیے ہومنڈ ریسرٹس مینجمنٹ سسٹم متعارف کروایا تھا جس میں اسازہ اپنی سروس کی متعلق تمام تفصیلات اپ ڈیٹ کر کے پروفائل بنائیں گے جس کے تحت اسازہ کی ترقی اور کارکردگی کے نتائج سسٹم میں درج کیے جانے تھے محکمہ سکول ایڈوکیشن کے مطابق اب تک چالیس ہزار اسازہ اپنی پروفائل اپ ڈیٹ نہیں کر سکے ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں اسازہ کو دادید بارہ گاہ بھی کیا گیا ہے لیکن انہوں نے جو ہے وہ ایچ ایر ایم ایس پورٹر کو ہاتھ ہی نہیں لگایا اپنا ڈیٹا اپلوڈ نہیں کیا لہذا ان کی اس اسازہ کے خلاف کاروائید کی جائے گی تو یہ تھی نیوز جو دنیا نیوز پیپر میں آئی تھی تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسازہ کے لیے یہ ایک بری خبر ہے کہ محکمہ سکول ایڈوکیشن کی طرف سے اسازہ کو جرمانے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جنہوں نے ایچ ایر ایم ایس پورٹر پر ڈیٹا اپلوڈ نہیں کیا تو اگر آپ کو اس ویڈیو کے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کیجئے گا میں آپ کو ریپلائے کر دوں گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے ایک لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کا بھی بلا ہو سکے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ